عمران کھان کی گرفتاری پر بہت بڑی خبر بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر شہر شہر اگر پردرشن سے ڈڑی شعباز شرکار شعباز سرکار نے بلائی کیابنٹ کی امرجنسی بیٹھک کچھ دیر پہ شروع ہوگی شعباز سرکار کی کیابنٹ بیٹھک پاکستان میں بگڑتے حالات پر ٹینشن میں شعباز سرکار یہ بڑی خبر ہے پھر سے میں بتانا چاہوں گا بگڑتے حالات میں یہاں پر میرے پاس جو جانکاری آرہی ہے عمران کھان کی گرفتاری پر بہت بڑی خبر ہے شہر شہر اگر پردرشن سے ڈڑی شعباز سرکار شعباز شریف نے بلائی امرجنسی بیٹھک کیابنٹ کی دوسری بڑی خبر بریک کریے یہاں پر سیدھ آئیے بگڑتے حالات میں پاک واپس لوٹے پی ایم شعباز شریف بریک کریے with the officials راہو لندن دورے سے آج ہی لوٹے ہیں پی ایم شعباز شریف عمران کی گرفتاری کے بعد لندن میں ایک دن زیادہ رکے شعباز شریف نواز شریف کے کہنے پر لندن میں رکے شعباز شریف یہ تینوں بریکنگ دکھائیے راہو تینوں شاٹ دکھائیے میں سیدھے لیکھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ جنرل انوچ ماتور سر موجود ہے انوچ سر کیاوٹک absolutely کیاوٹک حالات بہت بگار ہو چکے ہیں اور جو سرکار ہیں وہ پوری طریقے سے کمزور دکھائی دے رہی ہیں where is it heading to بالکل بالکل نشانت آپ نے بالکل صحیح کہا حالات بالکل قابو سے باہر ہیں اور یہ جو میں آپ دیکھئے گا آنے والا ٹائم آپ کو بتائے گا یہ حالات جو ہیں وہ بالکل ملٹری رون کی طرف تیجی کی طرح تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ نئیوں کیاوٹ یہ بھی پائیوٹ ٹیئر سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شیڈیول بنا کر کے کیا ہو کہ ہم کس پر کس پرکار سے this is step one for martial law اور یہ آپ دیکھیں گے یہ very soon وہاں پر پورا کنٹرول ملٹری کا پروک شروع میں آ جائے گا اب پروک شروع میں سدہ ملٹری کنٹرول رہا ہے لیکن سر آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ یہ گہرے پوری طرح آرمی کنٹرول کر لے گی بالکل کنٹرول نہیں مطلب وہاں پر حکومت پر قبضہ کر لے گی تیب یہ martial law آپ دیکھیں گے اور اس میں کافی آگے 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 آج آپ اپاٹس کریں گے اور اس میں بہت بڑا ہاتھ تو ہے یہ planned affair لگ رہا ہے میرے کو آپ دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خوابار ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق عمران کھان کی گرفتاری پر بہت بڑا کھلاسہ بریک کریے عمران کی گرفتاری سے پہلے سینہ کی secret meeting with the visuals آمی ہیڈکوارٹر میں قریب دیر خنٹے secret meeting چلی secret meeting میں عمران کی گرفتاری کا plan بنا شعباز شریف کو بھی پہلے ہی جانکاری دے دی گئی تھی تینوں breaking تینوں shot دکھائیے میں سیدھے چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں بریکیڈیا shot دیندو سر سر شعباز شریف ان کے اب دو دو ریموٹ ہیں پاکستان آرمی بھی ہے نواز شریف بھی ہیں نواز شریف نے کہا رک جاؤ وہ رک گئے نواز شریف نے کہا بیٹ جاؤ وہ بیٹ گئے نواز شریف نے کہا کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے نواز شریف وہاں سے سرکار چلا رہے ہیں ایک کو صحیح آپ نے کہا دیکھیں اس میں شعباز شریف کی position بہت compromise ہے ان کو ایک لفظ سینہ کے پورے پورے کہنے کو ماننا پڑا اور ان کے آقا جو ہے نواز شریف وہ انگلیند میں باٹھے ہوئے ہیں اسی کے تحت انہیں یہ جو arrest ہوا ہے ایک بلکل سوچی سمجھی رنیت کے تحت کیا گیا ہے سینہ کو confidence میں لیا ISI کو confidence میں لیا اور جس طریقے سے ان کو arrest کیا گیا جس طریقے سے رینجر گیا اور جس تعداد میں گیا اور جس action plan میں دیا اس میں دیکھیں ایک بڑی سوچی سمجھی رنیت کے تحت ہوا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں پاکستان جل رہا ہے کراچی سے لے کے خیبر پاکتونوہ تک آپ کے یہاں پروٹیس چل رہے ہیں پرویٹا میں پروٹیس ہے پیشاور میں پروٹیس ہے پنجاب میں اور دیکھیں جہاں election ہونے ہیں پنجاب میں اور خیبر پاکتونوہ میں وہاں آرمی ڈپلائی کر دی گئی ہے تو یہ سارا کچھ ایک طرف سے manipulated لگتا ہے لیکن اتنا wide spread پروٹیس ہوگا شاید اس کی ان کو آشنکہ نہیں کیے یہ پروٹیس کتنے دن چلتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اگر یہ پروٹیس زیادہ چلا تو آرمی بہت سکتی سے کام پلے گی 1144 لگات دی گئی ہے گرفیو لگایا گیا ہے لیکن آرمی کا کیا action ہوگا ISI کا کیا action ہوگا اگلے 72 سے 96 گھنٹے میں پتا لگے گا اگر situation بہت خلیاب ہوئی تو آرمی رول کی طرف بھی بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے وہ سکتا ہے Marshall Law لگا دیا جائے وہ سکتا ہے emergency declare کر دی جائے لیکن اس میں جو Marshall Law لگانے میں ایک ہی catch اس میں دیکھتا ہے جو ان کے جنرل سید اسیم منیر ہیں انہوں نے ابھی ابھی take over کیا ہے